ہیلو فرینڈز میں ہوں آپ کا گارڈین دوست شبیر چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل پھولانس کی چنل دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا سب سے آسان طریقہ کس طرح ہم نے یوکا پرانٹ کو کٹنگ کے ذریعے لگانا ہے تو چلے آئیں شروع کرتے ہیں فرینڈز دوستو یوکا کو ہم یہاں سے بھی کٹ کر کے لگا سکتے ہیں اور یہ دیکھیں کہ سایٹ سے ایک پپس نکلا ہو گا ہے ہم یہاں سے کٹ کے لگانا چاہیے اسی بھی لگا سکتے ہیں لیکن ہم اس کو کیا کریں گے ہم اس کے پپ کو گونگے یہاں پر فالتو ہے ہم اس کو کٹنگ کر کے لگاتے ہیں یہ دیکھیں کہ آج شروع کرتے ہیں یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں دوستو میں نے اس کو یہاں سے کٹ دیا اب اس کی فالتو جو ہے نا یہ والی یہ ساری ہم روز یہ ٹینے سے پتے ہم یہاں سے اتار دیں گے تقریب من اس کو تین سے چار انچ گہرا جو ہے نا ہم اس کو ہمیں کرنا چاہیے اسے پورٹ میں لگانا چاہیے دوستو ایک بات کا خیار رکھیں اس کو ڈرائے کرنے کے لیے ہم تین چار دن یا پھر دو دن میکسم کہہ لیں ہم اس کو ڈرائے کرنا پڑتا ہے یہاں سے یہ گیلا ہوتا ہے تو ہم کیا کریں گے ہم اس کو دھو میں رکھنے کی بجائے ہم اس کو ڈرائے کے ساتھ خوش کر لیں گے یہ دیکھیں میں اس کو ڈرائے مارا میں دوستو اس کو اس طریقے سے لگاتا ہوں اس سے بہت اچھا گروہ کرتا ہے کیونکہ ہم دو میں رکھیں تین چار دن ویٹ کریں کوئی ضرورت نہیں ہے یہ اس کو میرا ڈرائے جو ہونے بہت گرم پواہ دے رہا ہے اسے یہ سارا ڈرائے ہو گیا یہ دیکھیں اب اس کو اور تھوڑی تک کرنا چاہیے کر لیں لیکن کیونکہ میں نے ویڈیو بنانی ہے لیس لیے میں اس کو تقریبہ اتنا ہی ڈرائے کر رہا ہوں میں نے اس کو ڈرائے کر لیا اب فرنس یہ دیکھیں اب اس کو ہم نے یہاں سے پتے اور ہم اتار دیتے ہیں کیونکہ ہم اس کو کیونکہ یہ کافی مضبوط ہوتا ہے اس کو نیچے تک زیادہ گروہ کرنا چاہیے کافی اوپر جو نہیں اس کی روٹ چلی جاتی ہے ہم نے دوستو اس کو دیکھیں یہ ہم نے کار لیا اس کو ڈرائے کر لیا اب ہم اس پورٹ کے اندر یہ بھالو مٹی ہے اس میں سیونٹی فائی پرسن اور صرف میں نے پچیس پرسن پتوں اکھاڈ ڈالی ہے یہ ہم اس کو دیکھیں سب سے پہلے اس کے ہم اس میں ایک یہ دیکھیں یہ سراخ ہے اس کے نیچے ہم یہ رکھیں تاکہ اس میں سے نہ مٹی باہر نہ نکلے یہ ہم نے اس میں بھالو مٹی اور پتوں اکھاڈ یہ دوستو ہم اس میں ڈال دی ابھی ہم اس کو لگا رہے ہیں چھوٹے پورٹ میں تقریبا تیس دن کے بعد جب اس کی روٹس یہاں سے نکل آئیں گی پھر ہم اس کو بڑے پورٹ میں شفٹ کریں گے وہ ویڈیو بھی آپ کے دکھاؤں گا پھر الحال یہ دیکھیں آپ اس کو میں نے اس کے اندر یہ لگا دیا دوستو یار رکھیں کم از کم اس کو تین چار انچ آپ نے گہرہ لگانا ہے یہ دوستو میں نے اس کو لگا دیا اب ہم اس کو کیا کریں گے اس کو تھوڑا سا پانی دیں گے پانی کا طریقہ میرا وہ ہی ہے تاکہ مٹھی خراب نہ ہو ہاتھ کے ساتھ سے پانی دیں یہ فرنس پانی دے دیا اب اس کو ہم نے تقریباً ایک ہفتہ اس کو ہم نے پانی نہیں دینا ایک ہفتے تک آپ اس کو یہاں لگ رہنے دیں اس کے بعد ایک ہفتے بعد آپ نے اس کو پانی دینا ہے پھر آپ نے ایک ہفتے بعد پانی دینا پانی اس کو زیادہ نہیں دینا اور تقریباً ایک ماہ کے بعد تیس دن کے بعد اس کی روٹس نکلائیں گی تو ہم اس کو بڑے پورٹ میں شفٹ کر دیں گے اور پھر یہ دیکھیں ذرا یہ پھر اس طرح اتنا بڑپ بن جائے گا یہ دیکھیں اب یہ دیکھیں یہ بھی ہم اس کو یہاں سے بھی کٹ کر سکتے ہیں لیکن ابھی ہم اس کو ہم نے پس فالت ہوتا ہم نے اس کو وہ لگایا ہے تو دوستو آپ اس کو یہاں سے کٹ کر بھی لگا سکتے ہیں اور جو پس نکڑا ہوئے اس کے طرح بھی لگا سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو آج کی بہت اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگے اس کو لائک بھی کریں سسکرائب کریں اور اپنا بھی خیال لکھیں دوسروں بھی خیال لکھیں بہت بہت شکریہ اللہ حافظ